اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے پاس ہے بائیالوجی کلاس نائن اس کا چپٹر نمبر چار ہے سیلورٹیشوز تیشوز کے بارے میں یہ چپٹر ہے یہ میں آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں یہاں پہ تو اس کے ہم نے ایم سی کیوز کر لیے تھے اس کا لنک بھی ڈسکرپشن میں ہے اور اب ہم کرنے لگے ہیں شارٹ سوالات تو اس کے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں ہمارے پاس پہلا سوال جو ہے وہ ہے میگنیفیکیشن اور ریزولیشن میں کیا فرق ہے میگنیفیکیشن سے مراد کسی شئے کی ظاہری حالت جسامت میں اضافہ کرنا ہے یعنی وقتی طور پر وہ چیز نظر آ رہی ہے اس میں اضافہ کر دینا جبکہ ریزولیشن سے مراد کسی عقص کا صاف نظر آنا ہے وہ کم از کم فاصلہ ہے جس میں موجود دو اشیاء الگ الگ دیکھی جا سکتی ہیں یعنی وہ چیز ہے نا وہ بالکل صحیح صاف نظر دکھانا اس کو کہتے ہیں ریزولیشن کہتے ہیں نا فور کے ریزولیشن ہے ایک ہزار سی ہے سوال نمبر دو ہے پیٹ پا ایک منٹ کوئی کال کر رہا ہے تو جناب ہم یہاں پہنچے تھے کہ پیپٹائیڈو گلائیکن کیا ہے تو وہ کال آ گئی تھی میرا دھیان ادھر چلا گیا تھا اور سوریز کے لیے ایک ایسا کیمیکل ہے جو پریوکریوٹیک کی سیل وال بنانے کے کام آتا ہے یہ پروٹین اور کاربو ہائی ریڈز کا مکسچر ہے سوال نمبر تین سائٹو پلازم کے افعال دہریر کریں سیل کا سائٹو پلازم ارگینیلیز کو افعال سر انجام دینے کے لیے جگہ فرام کرتا ہے کئی بائیو کیمیکل ریاکشن بھی سائٹو پلازم میں ہوتے ہیں نمبر چودہ سیل ارگینیلیز سے کیا مراد ہے ارگینیلیز سیلز میں موجود چھوٹی چھوٹی ساختے ہیں جو مخصوص کردہ افعال سر انجام دیتی ہیں مثلا کلورو پلازم مائٹو کانڈریا وغیرہ نمبر پانچ گال جی نے بائیولوجی کے میدان میں کیا خدمات سر انجام دی ہیں گال جی ایک سہنس دان ہے اس کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے کہ اس نے کیا خدمات سر انجام دی ہیں اطالوی فیزیشن کیمیولو گال جی ٹھیک ہے یہ اس کا نام ہے نیچ چپٹی کے تھیلے نماغ ساختوں یعنی سسٹرنی کا ایک سیٹ دریافت کیا انیس سو چھے میں گال جی کو فیزیالوجی اور میڈیسن کا نوبل پرائز دیا گیا تھا ٹھیک ہے نمبر چھے انسان کے جسم میں کتنی قسم کے سیل ہوتے ہیں انسان کے جسم میں دو سو اقسام کے سیل ہیں نمبر سات ڈیفیوزن اور فیسٹی تیڈڈ ڈیفیوزن کیا ہے ڈیفیوزن میں مالیکیولز یعنی کسی کیریئر پروٹین کے اپنے زیادہ ارتقاز سے کم ارتقاز کی طرح حرکت کرتے ہیں جبکہ بڑے جبکہ بڑے یا چارٹڈ مالیکیول فیسٹی ایٹڈ فیوزن کے دوران کیریئر پروٹین کے زیادہ سے کم ارتقاز والی جگہ کی طرف حرکت کرتے ہیں نمبر آٹھ آئیسو ٹونک سلویشن سے کیا مراد ہے اگر دو سلویشن میں سلیوٹ کی مقدار برابر ہو تو یہ سلویشن آئیسو ٹونک سلویشن کہلاتے ہیں نمبر نو فیگو سائٹوسز اور پائینو سائٹوسز میں کیا فرق ہے فیگو سائٹوسز میں سیل ٹھوز چیزوں کو اپنے اندر لے جاتے ہیں جبکہ پائینو ٹھوزز میں سیل مایا میٹیریلز کو کتروں کی صورت میں لے جاتا ہے سیل ٹھیوری کیا ہے سیل ٹھیوری کو بائیولوجی میں ایک بجھادی علم مانا جاتا ہے اور بائیولوجیکل ریسارچ کے تمام میدانوں میں اس کے وسیع اثرات ہیں شیلڈن اور شوان کے سیل ٹھیوری پیش کر دینے کے بعد سیل ٹھ کی بہت سی تفصیلات کا مطالعہ کیا گیا اور سیل ٹھیوری کو بڑھایا گیا سیل ٹھیوری میں مندرجہ زیادہ چیزیں شامل ہیں نمبر ایک تمام جاندار ایک ایک سے زیادہ سیلز کے بنے ہوتے ہیں جن کو زندگی کے تمام مفادل سر انجام دیتے ہیں سیل سب سے چھوٹی زندہ چیز ہیں یہ تمام جانداروں کی تنظیم کی بنیادی کا یہ نمبر الیون لیوکو پلارٹس اور کرومو پلارٹس کے افعال لیوکو پلارٹس بے رنگ ہوتے ہیں یہ سٹار پروٹین لیڈیز کو لپلز کو زخیرہ کرتے ہیں یہ پودوں کے ان حصوں کے سیل میں پائی جاتے ہیں جہاں خوراق کو زخیرہ کیا جاتا ہے کرومو پلارٹس ان کے اندر شوخ رنگوں کے پگمٹس ہوتے ہیں کرومو پلارٹس پھولوں کے پیٹلز اور پھولوں کے سیل میں پائی جاتے ہیں ان کا کام ان حصوں کو رنگ دینا ہوتا ہے اگر کرومو پلارٹس پولینیشن اور پھولوں کے بکراہوں میں مدد دیتے ہیں ہائپرٹانک اور ہائپوٹانک سلیوشن میں کیا مراد ہے زیادہ سلیوٹ والے سلیوشن کو ہائپرٹانک سلیوشن کہتے ہیں کام سلیوٹ والے کو سلیوشن کو ہائپرٹانک سلیوشن کہتے ہیں سٹرومو سے کیا مراد ہے کلورو پلارٹ کے اندر مایا کو سٹرومو کہتے ہیں اور فوٹو سنتیسیز کے لئے ضروری پگمٹ موئیہ کرتی ہے یوکریوٹک سیل ایسے تمام سیل جن کے اندر واضح طور پر نیوکلیس نہیں ہوتا اسے پریوکریوٹک کہتے ہیں پلازمو ڈیوز میٹا سے کیا مراد ہے پلازمو ڈیو میٹا سل کی اندر سراخ جن کے ذریعے ان کے سائٹو پلازم کے درمیان رابطہ ہوتا ہے نمبر سوڑا فلوئیڈ میوزک ایک مارڈل سے کیا مراد ہے یعنی یہ جو ایک مارڈل ہے فلوئیڈ میوزک مارڈل اس مارڈل کے مطابق سل میمبرین میں لبس کی دوری طے کے ساتھ ساتھ پروٹین اور کاربو ہاریڈز کے ملکی پہ ہوتے ہیں سائٹو سکیلٹن سے کیا مراد ہے مائٹو سوری مائکرو ٹیوبیول اور مائکرو پلازمو کے جال کو سائٹو سکیلٹن کہتے ہیں مائکرو ٹیوبیول ٹیوبولن جبکہ مائکرو پلازمو ایکٹن پروٹین سے مل کر بنتے ہیں سمپل ٹیشو کی کلاسیفکیشن تحریف کریں میری سٹیمک ٹیشو اپی میری سٹیمک لیٹرل میری سٹیمک پرماننٹ ٹیشو اپی ڈرمل ٹیشو گراؤن فلور ٹیشو تو یہ تھا چوتھا باب اس کے شارٹ سوالات ہو چکے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں لانگ سوالات کریں گے یہ نورس پی ڈی ایف میں خریدنے کے لیے بھی اب تک آپ ٹھکتے ہیں اور گھر میں منگوانے کے لیے بھی